اگر ہم کشتی کی بات کریں تو امن سراوت اپنا برونز میڈل کا مقابلہ کیا اگر ہم کشتی کی بات کریں تو امن سراوت اپنا برونز میڈل کا مقابلہ کیا پر بھی وہ گولڈ میڈل کے پربل دعویدار تھے لیکن ایک بہت 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 بڑا تھرو ارشد ندیم پاکستان کے کھلاری نے تھرو کیا 92.97 سے گولڈ جیتے بھارت کے نیرچوپڑا سیزن بیسٹ 89.45 سے سیلور میڈل جیتا اور گرینڈا کے انڈرسن پیٹرز 88.54 میٹرز کے ساتھ برونز میڈل نے کے اور بہت ہی شاندار پردشن نیرہ چوپڑا کا رہا وہ شوشیل کمار پی وی سندھو کے بعد تیسرے اتلیڈ بنے ہیں جنہوں نے بیک ٹو بیک اولمپکس میں میڈل جیتا ہے اور جیتنے کے بعد خوشی ان کے چہرے پہ تھی آئیے سنتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا اس سلور میڈل کے بعد کافی اچھا لگ رہا ہے فلائگ ہے ساتھ میں اور دیش کے لیے میڈل جیتا ہے لیکن وہی ہے کچھ چیزوں کے کام کرنا ہے شاید سے یہ بھی جو تھرو ہے بہت ہی جبردستی لگائی ہے اور ابھی کام کرنا کافی چیزوں کے کافی ٹائم سے ایک انجری چل رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ٹریننگ میں بھی جو تھرو لگنی چاہیے ساتھ سے وہ نہیں لگا پا رہا تو بلکل سلور میڈل ہے کنٹری کے لیے میڈل جیتا ہے اس کی خوشی ہے اور ارشد نے بہت اچھی تھرو لگائی ہے جو بھی خلاڑی میند کرے وہ اچھی تھرو لگائے بلکل اس کے لیے ہم کو کنگرچلیشن بولنا چاہیے تو چیمپئن کھلاڑی ہے گولڈ اور سلور دو بیک ٹو بیک اولمپکس میں جیتا ہے لیکن ابھی بھی بھوک ان میں برقرار ہے اور ابھی بھی صدھار کی گنجائش ہے ایتلیٹک سے کچھ نتیجوں پر فٹا فٹ نظر ڈالتے ہیں کیونکہ جو فور من اینڈ ویمن کے مقابلے چل رہے ہیں فور انٹو فور انڈرڈ اگر ہم ریلے کی بات کریں تو ففت رینک رہے بھارت کی ٹیم پہلے ہیٹ میں اور منس ریلے ٹیم ففت رہی اور فائنل میں ایڈوانس کرنے میں وہ ناکام رہے اور ویمن کے اگر ہم بات کریں تو وہاں سے بھی نتیجہ کوئی بہت زیادہ اتصا جنک نہیں رہا ہے ایتلیٹکز میں حالانکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہر کھلاڑی اپنا بہترین پردشن دے رہا اور ٹیم اپنا اوورال پرفومنس اور ٹائمنگ سودھار رہی ہے یہاں پر فور انٹو فور انڈرڈ میٹر ریلے راؤنڈ ون میں آٹھویں رینک پر رہے اور یہاں بھی فائنل میں جانے کی گنجائش ختم ہو گئی تو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ میڈل ٹیلی نیرد جوپڑا کے سلور کے بعد کہاں پہنچی ہے ایک نظر ڈالتے ہیں فٹا فٹ کی کون سی کنٹری ہے جو ابھی لیڈ کر رہی ہیں یونائٹید سیڈس آف امریکہ کے تیس گولڈ ہیں اور ریپپ چائنہ کے بھی تیس گولڈ ہیں لیکن سلور زیادہ ہیں یو ایسے کے اسی کے مقابلے یو ایسے نمبر ون چائنہ نمبر ٹو اور آسٹیلیا نمبر تین پر ہے بھارت شو سٹوے نمبر پر ہے ایک سلور اور چار برونز کے ساتھ تو فلال اپ ڈیٹس اتنا ہی پیریس 2024 سے اور جیسے کچھ اور نتیجے سامنے آئیں گے ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے